اسلام علیکم ویورز ایکیو کے کچن میں آپ کو خوش آمدید کر دیوں ایک دفعہ پھر ایک نئی ریسی پی کے ساتھ آج جو ریسی پی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بڑے مزیدار سے چک پٹے سے جو ہیں وہ آلو کے کباب ہے اور بہت دیسی سٹائل میں بنیں گے اچھا ان میں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ بیسک جو ہمارے پاس ہے وہ آلو ہے یہ آلو میں نے لیے ہیں تین کپ بوائل کر کے ان کو قدو کش کر لیا اور جو جو سپائسز اس میں جائیں گے وہ بھی شیئر کرتی ہوں پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ دیکھیں پیاز ہے دو ٹیبل سپون چاپ کیوی یہ ٹوٹلی آپشنل ہے کیونکہ میں ابھی بنا رہی ہوں اور ابھی یہ یوز ہو جائیں گے فریش بھی ہو جائیں گے پیاز کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی کیر پیاز کے ساتھ کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں آلو اور پیاز کے ساتھ اگر ہم رکھ دیتے ہیں یا ہم نے فوراں سے نہیں بنا رہے ہوتے ہیں فریش کر دیں گے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے بس جب نکالیں تلیں تو پھر فوراں سے فرائی کریں گے ہم اس کو رکھیں نہیں اس کو رکھیں گے کہ رکھیں ہم نے اور کوئی بھی کیٹی کباب میں بتا رہی ہوتی ہوں بار بار کہ رکھ کے فرائی نہیں ہوتے فریزر سے نکالیے اور آئل کو میڈیم پہ کریے ٹیمپرچر کے اوپر اور آپ اس کو فرائی کر لیجے ٹوٹلی ٹھیک ہے نا اس کو ٹھنڈے تیل میں نہیں ڈالنا ہوتا اور اس کو آپ نے رکھنا نہیں ہوتا بہار نکال کے چلے اب اس میں جا رہا ہے دیکھیں ہمیں پاس دو ٹیبل سپون پودینہ دو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا اور یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے چاپ ہری مرچے ٹھیک ہے بڑے مزیدار بڑے کوئک سے اور بڑے جلدی بن جانے والے اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ میں ہوتے ہیں اچھا اب اس میں آجے یہ دیکھیں چاٹ مسالہ نمک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پسوک گرم مسالہ یہ ہاف ٹیسپون ہے لال مرچے پسی ہوئی ہاف ٹیسپون زیرا اس میں ضرور ڈالیے گا بہت اچھا لگتا ہے سابط زیرا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے وائٹ پیپر ہاف ٹیسپون بلیک پیپر ہاف ٹیسپون یہ ہے ہمارے پاس گارلک پاوڈر ہاف ٹیسپون ساری ون ٹیسپون ہے یہ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ نوشادر ہے یہ میں اکثر اپنی recipe میں بتاتی ہوں one fourth teaspoon اس سے flavor بہت اچھا آتا ہے اچھا یہ ہے zira bunakuta one teaspoon دھنیا bunakuta one teaspoon یہ سارے spices اس کے اندر چلے جائیں گے اچھا اب یہ دیکھیں کون فلور ہے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے لیجئے گا ہیپ جس کو کہتے ہیں bread crumbs ہے یہ ہمارے پاس تقریباً half cup ہے اچھا یہ roasted bread crumbs ہے ایک ہوتے ہیں جو direct ہوتے ہیں bread کو آپ نے چورا کیا اور آپ نے اس کے crumbs بنا لیا یا اس کو chop rice کر لیا اب اس کو ہم سپون کی مدد سے پہلے mix کر لیں گے یہ roasted ہے چوپر میں chop rice کرنے کے بعد pan کے اندر اس کو آپ roast کر لیجئے تو وہ roasted ہو جاتے ہیں اگر آپ نے bread کو کیا ہے toast کیا ہے تو اس کی crumbs بنا رہے ہیں آپ یا لوگ پاپوں کے بھی بناتے ہیں مگر وہ اچھے نہیں لگتے کیونکہ وہ میٹھے میٹھے سے ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز میں کیونکہ جو ہمارے بزار کے پاپے آتے ہیں وہ ایکسٹرارڈنر ہی میٹھے ہوتے ہیں پاپوں کی بھی ریسپی رسک جس کو کہتے ہیں اس کی بھی ریسپی میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں ٹھیک ہے بس اس کو میں اچھے سے کرتی ہوں اب mix اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اچھا ویورز دیکھیں اچھے سے mix ہو گیا اب جو طریقہ میں اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ ایک ٹرے میں پھیلا دیجئے اور کوکی کٹر لے کے اپنا شیف جو بھی آپ کو بنانا ہو بنا لیجئے آج میں آپ کو ابھی ہاتھ سے اس کا بتا گیا ہوں اچھا آلو کے جب ہم کٹلے اس کباب کوئی بھی چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوشش کیجئے کہ سائز بہت موٹا بڑا نہ رکھئے فلیٹ تو کیجئے بڑا کر دیجئے اس کو فلیٹ کر کے لیکن موٹے موٹے تھدے نہ بنائیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فرائی کریں گے تو یہ جب آپ پتلے بنائیں گے چپٹے اور پتلے تو یہ فرائی ہو کے اچھے کرسپی سے بنائیں گے اگر آپ وہ موٹے موٹے بنائیں گے تو وہ مزیدار نہیں لگیں گے آپ کو ٹھیک ہے ہلکا سا آئلنگ کریں اور ہم نے سمال پورشن لے کے اس کو پہلے اچھے سے سمیٹ لیجئے کیونکہ ذرا علو کا میں بھرتا نہیں بناتی ہوں آپ کو پتا ہے میں علو کو ہمیشہ جو ہے وہ گریٹر سے گریٹ کرتی ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ مکس نہیں ہوتے مجھے وہ کچھ اچھا نہیں لگتا بہت زیادہ بھرتا بنا لینا کسی بھی چیز کا اس لیے میں علووں کو چمچ سے مکس کر کے بہت ہلکا سا مکس کرتی ہوں ہاتھ سے یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ ہو گئے ریڈی ہمارے سائز دیکھیں بس اتنا ہونا چاہیے اس کا سائز یہ میں سارے پرپیئر کرتی ہوں اور پھر فرائی کر کے آپ کو اور ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کتنے زبردست اور مزیدار سے بنتے ہیں ایک اور آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھئے ہمیشہ جو بھی کباب یا اس طرح کی والی چیز بنائیں تو اس کو پہلے سمیٹ لیجئے ہاتھ سے جس کو کہتے ہیں ہم لوگ پیڑا سا ایک بنا لیجئے پھر اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو فریٹ کرتے ہوئے کباب کو رکھ دیجئے اچھا ویورز دیکھئے یہ جو ہے میں نے آئیل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے سرسو کا تیل آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میں بتاتی رہتی ہوں کہ میں سرسو کے تیل میں فرائی کرتی ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں بڑھتی اس کو جلانے کی کرنے کی کچھ دیریکٹ فرائی کرتی ہوں میں اس میں اچھا آپ یہ دیکھئے میں نے آپ کو دیکھایا کہ جیسے کہ یہ دیکھئے کتنا فلیٹ میں نے یہ آلو کا کباب بنایا ہے اور یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ بہت کرسپی رہتے ہیں اگر آپ بہت موٹے موٹے سے بنا لیں گے آپ نے دیکھا کہ غویل تھنڈا نہیں تھا میڈیم پہ تھا بس جتنی آپ کے پین میں جبہ ہوں اتنا آپ ڈالیئے ایک چیز یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ پیاس جب آپ اس کے اندر ڈالیں تو اس میں تھوڑا سا پانی چھوڑنے کا جو میں نے آپ کو خرابی بتائی ہے وہ یہ کہ پیاس پانی چھوڑ دیتی ہے عموماً جو ہے وہ کبابوں میں نہیں ڈالی جا رہی ہوتی ہے یا ڈالتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کباب نے پانی چھوڑ دیا اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کباب کا جو آپ نے بریٹ کرمز لیئے اس کی قوانٹیٹی کو آپ نے تھوڑا سا بڑھا دی رہا ہے یعنی کہ اگر آپ آپ کب لے رہے ہیں تو آپ نے دو ٹیبل سپون اس میں اور اضافہ کر دینا ہے تو انشاءاللہ جو پیاس کا پرابلم آئے گا پانی چھوڑنے والا وہ نہیں ہوں گا اچھا اب چونکہ اس میں ساری چیزیں کوئی خوئی بھی ہوتی ہیں boil ڈالو ہوتا ہے اتنا کوئی issue نہیں ہوتا ڈالتے کے ساتھ کباب کو یا کوئی اسی بھی کباب جو ہوتے ہیں ان کو فوراں سے mix کر کے یا ہلانے کے لئے یا اس کو پلٹنے کی کوشش نہ کیا کریں جب تک کہ وہ آپ کو لگے گے ایک سائیڈ سے تھوڑے سے ہو گئیں اب ہم جو ہے اس کو پلٹیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کباب کبھی بھی ٹوپتے نہیں اگر ہم ڈالتے کے ساتھ اس کو شروع کر دیتے تو پھر وہ ٹوپ شروع ہو جاتے ہیں اس صورت میں جو میں نے آپ کو بتایا پھر آپ پیاز ڈال سکتے ہیں زیادہ ڈالیں کم ڈالیں پانی نہیں چھوڑیں گے جب بھی پیاز آپ ڈال رہے ہوں کبابوں کے اندر دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ کدر آ گیا آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز نہیں نکلی آلووں میں سے کچھ نہیں ٹوٹا تو بس آپ نے اس کا ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ بنا رہے ہوں تو آپ اس کو کوشش کیجئے گا کہ پیاز کے ساتھ بریٹ کرمز کا اضافہ کر دیجئے اس سے انشاءاللہ ڈالا جو ہے وہ آپ کے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بس یہ ماشاءاللہ سے ہو گئے دوسری سائیڈ سے بھی ہو جاتے کلر ان کا اچھا سا آ جاتا ہے اور تو پھر میں ان کو سرف کر دیوں چیک کروں میں دوسری سائیڈ سے ابھی نہیں ہوئے ایک منٹ اور لگے گا ان کو جی ویورز ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے تیار ہیں میرے کٹلیس اور دیکھئے کتنا اچھا ان کا کلر اور ان کا ٹیکسچر اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ایمی ٹیس چھارا ہے ان کا پھر میں آپ کو کیا بتاؤں بہت دیسی ٹچ ہے اس کے اندر جیدنی میں سکھا رہی ہوں کباب پیٹی کٹلیٹس یہ بہت اس سے ڈیفرنٹ ہے اور بہت کیونکہ یہ آلو کو اپنا اللہ تعالی نے مزا دیا ہوتا ہے اس لئے یہ بہت عوض لگ رہا ہے اس کو ضرور بنائیے ٹرائی کیجئے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے کیسے بنے آپ لوگ کے پاس اور ہمیشہ کی طلس سے یہ ہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں خوش رہیں خوش رہنے دیں اور خوش رکھنے کی بھی کوشش کیجئے اچھا اچھا بنائیے کھلائیے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جنہوں نے کیا ہے ہم کا بہت شکریہ اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھول جا کریں جنہوں کے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ملتا رہے اور آپ لوگ نئی نئی ریسپیز اور نئی نئی ڈیشز کو ٹرائے کرتے رہے اور جو آپ لوگوں نے کمنٹس میں کچھ چیزیں پوچھیں اس کا بھی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سٹیویا سے ریلیٹ میں جل جواب آپ لوگوں کو دوں گے اور سٹیویا سے ریلیٹ بہت ساری ریسپیز آ بھی رہی ہیں لائن اپ ہوئی بھی ہیں انشاءاللہ تعالی آنے شروع ہو جائیں گی تو آپ لوگ سٹیویا کا استعمال آرام سے کر سکتے سٹیویا جو میں نے آلٹرنیٹ بتایا ہے شگر کی جگہ اور ڈیابیٹک پیشنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں زیرو کیلوی ہے اور جو ڈائیٹ کوئے ہیں ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہمیشہ کی طرح سے یہی کہوں گی کہ ایٹ ہیل دی فیل ہیل دی ہے